ہلو دوستو آج ہم بات کریں گے ورلڈ کپ کے ستائیس میں مقابلے کے بارے میں جو نجلینڈ ورسی سیلنکا کے بیج میں کھیلا جائے گا یہ مقابلہ بڑا ہی اچھا مقابلہ ہوگا کیونکہ دونوں یوٹی میں بڑے اچھے فون میں ہیں اس میچ کے ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے اس کے لیے یہیں ویڈیو لاسٹرک دیکھئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے ہم آپ کو اس میچ کے پوری جانکاری دیں گے ہم بتائیں گے کہ نجلینڈ کی طرف سے اس میچ کو کون کھلاڑی کھیل سکتا ہے اور سیلنکا کی طرف سے اس میچ کو کون کھلاڑی کھیل سکتا ہے اور ہم بتائیں گے کہ اس میچ کا لگ بک سکور کیا رہے گا اور اس میچ میں کون سی ٹیم وین کر سکتی ہے تو ہم بتائیں گے کہ سیلنکا کی طرف سے اس میچ کو کون کھلاڑی کھیل سکتا ہے تو اب اس سکرین پر دیکھئے کسی لنکا کی کون ٹیم اس مجھے مجھے تو دوستو یہ آپ نے دیکھی سی لنکا کی ٹیم اب ہم بتائیں گے کی نوزلینڈ کی ٹیم جو اس میچ میں کھیل سکتی ہے تو اب اس سکرین پر دیکھئے آپ نوزلینڈ کی ٹیم جو اس میچ میں کھیل سکتی ہے یہ سمبابی ٹیم ہے نوزلینڈ کی جو اب اس سکرین پر دیکھئے تو اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ نوزلینڈ کی طرف سے کون کھلاڑی اس میچ کو کھیل سکتا ہے اور سری لنکا کی طرف سے اس میچ کو کون کھلاڑی کھیل سکتا ہے ہم بتانا چاہیں گے کہ سری لنکا اس ورڈ کپ میں اپنے دو میچ کھیل چکی ہے اور دو میں سے ایک میچ آر چکی ہے اور ایک میچ جیت چکی ہے تو سری لنکا کا فیسٹ میچ تھا آئرلینڈ کے ساتھ جو سری لنکا نے نو ویکیٹ سے جیت لیا تھا سری لنکا کا دوسرا میچ تھا اوشٹیلیا کے ساتھ جو اوشٹیلیا نے سات ویکیٹ سے اس میچ کو جیت لیا تھا تو سری لنکا ایک میچ اپنا چکی ہے اور ایک میچ جیت چکی ہے اب بتانا چاہیں گے ہم نوزلینڈ کی سائیڈ سے نوزلینڈ کا فیسٹ میچ تھا اوشٹیلیا کے ساتھ جو نوزلینڈ نے ایٹی نائن رن سے ون کیا تھا اور نوزلینڈ کا دوسرا میچ افغانستان کے ساتھ ہونا تھا جو اور نہیں چکا کیونکہ اس میچ میں باریس ہو گئی تھی تو ایسی جانکاری کے لیے یہیں ویڈیو لاشترک دیکھئے اور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور امارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ورلڈ کپ کے میچوں کی جانکاری لیتے رہیے تو ہم بتانا چاہیں گے اس میچ کا لگ بگ سکور کتنا رہے گا تو اس میچ کا لگ بگ سکور ایک سو اسی رن رہے گا لگ بگ ایک سو اسی رن اور اس میچ میں نوزلینڈ ون ہوگی کون ون ہوگی نوزلینڈ تو ایسی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے آگے بھی ہم ایسی جانکاری آپ کو دیتے رہیں گے